سردی میں گھر سے باہر نکلنا اتنا بڑا ظلم ہے کیا بتائیں ابھی مجبوری ہے باہر جانے کی وہ ٹربائن جو چلاتے ہیں تو اس کے پیسے دینے سے وہ بار بار کال کر رہے ہیں کہ بھائی پیسے پہنچا جاؤ ابھی صبح صبح سردی میں بھاگا جا رہا ہوں پیسے دینے ہیں پیسے دے کے آتا ہوں اور پھر دوبارہ سے ٹربائن کا بھی پتہ کرنا ہے کہ دو اکڑ میں دوبارہ پانی لگانا ہے ڈیڑھ منت ہونے کو ہے اس کا بھی پتہ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ملتا بھی ہے ٹائم یا نہیں ملتا صبح کے دس بج چکے ہیں اور سورج نکلنے کے اثرات ابھی ہلکے ہلکے سے محسوس ہو رہے ہیں ہر طرف دھوند پھیلی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا سورج نظر آ رہا ہے ادھر ابھی اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے سارا دن بھی نہ نکلے کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے تو ہوا میں چانس ہی نہیں ہے کہ دھوند کہیں کے جائیے تو مجھے جا کے سورج نکلے ابھی نہا کے آئے ہوں کپڑے چیز کیے کیونکہ جانا تھا سسٹر کے گھر وہ عمرہ کر کے آئی ہے دو دن ہو گئے سب گھر والے مل کے آئے گئے تھے میں اور امی رہے گئے تھے ابھی جانے کا ارادہ بنا ہوئے دو دنوں سے جس دن سے وہ آئے ہیں ہم ارادہ بنا رہے ہیں کہ جائیں گے جائیں گے آج جا کے ٹائم ملے ابھی نکلنے کا ارادہ ہے لیکن بائک اکھراب ہو گئی تھی تو کزن سے بائک لئی ہے بجلی تو ہے نہیں تو اس کے لئے اپلائی کیا ہوا تھا تو آج پول کھینچ نے جانا ہے کزن نکال کے آ رہا ہے پچانوے چھانوے مارڈل ٹریکٹر ہے پرانا مارڈل ہے وہ ابھی نکال کے آ رہا ہے جاتے ہیں پول کو کھینچ کے دکان پر رکھیں گے اور آج یا کل یا اسی طرح ایک دو دنوں میں پھر وہ آ جائیں گے بابٹہ والے تو وہ لگا دیں گے ہمیں بجلی آجو یار آجو میں انتظار میں کھڑا ہوں ٹریکٹر پر بیٹھ کے جائیں گے بجلی کے پول تو یہ پڑے ہیں دو ان میں سے ایک لے جانا ہے ہم نے اور ایک انہی گھر والوں نے اپنے لیے منگوا کے رکھا ہوئے ابھی تھوڑا ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح لے جاتے ہیں اس کو مل کے پول کو باندھنے میں لگے ہوئے ہیں سارے نئے لوگ ہیں پتہ نہیں باندھ کے لے جا بھی سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے پول کھینچ تو لیا ہے بڑی مشکل سے سب کے سب نئے تھے باندھنے والے باندھنے کا طریقہ آتا تو نہیں تھا لیکن ٹرائٹ کیا ہے ہم نے باندھ لیا ہے ابھی اس کو لے جاتے ہیں یہاں سے ہے آدھا کلومیٹر تقریبا تو پہنچ جائیں گے اپنی شاپ پہ چاس میٹر سے زیادہ آگے جا ہی نہیں سکے ہم ادھر سے کھینچا تھا ادھر آ کے نکل گیا ابھی پھر ایک چاچو گزرے ہیں اور انہوں نے نئے طریقے سے باندھ کے دیا ہے اس نے کہا کہ اب آسانی سے جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے ہمارے ساتھ آئے 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 ٹریکٹر فس گئی ٹریکٹر فس گئی ٹریکٹر فس گئی ہماری آگے ہی نہیں جا سکتا کچھے پہ گر گیا تھا اب اوپر چڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے آخر کامیاب ہو ہی گئے اب پول ہمارا جا رہا ہے کچھے پہ اور ٹریکٹر جا رہا ہے پکے پہ نیچے سے وہ تارکول پہ رگڑ کھا کے دھواں نکل رہا ہے بیچ میں سے کہیں کہیں جگہ پہ تو پہلے آگ نکل رہی تھی تو ابھی صرف دھواں دھواں نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ اور دکان کے رزدیک پہنچنے ہی والے ہیں بس یہ بھٹا کراس کریں گے تو آگے ہماری دکان ہے